ایران کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ دوزار دو میں وہ ہندوستان کے ساتھ ہے اور اس لیے خدشات یہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان جو ہے سسستان بلوچستان پروونس جو ایران کا ہے وہاں سے ملیٹی بیسس پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے یہ مسئلہ شیعہ سنی فسادات کا ہے یہاں پہ ہوتے رہی ہیں آج بھی ہمارے پاکستان کے جو نورڈن ویسٹن ریجن ہے گرم اجنسی ہے وہاں پہ شیعہ سنی فسادات ہو رہی ہے اور اس کی ایک وجہ جو ہے عراق اور سیریا کے اندر جو سنی شیعہ اینگل سے ایک جنگ لڑی گئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایران ہے سکسس کے پاکستان کے اندر جو ان کے مخالف گروپس تھے ان کو انہوں نے بہت حد تک کینٹین کیا ہے بائی ہیوگن اس اندریکٹ پینیٹریشن ویدن پاکستان سکیورٹی فورسس ایک اور مور پرٹیکلری ویدن انتیلیجنس نیت ورک ویدن کانٹری سے پاکستان پارفول ملیٹری اس لیے ایران ہے اس لیے ایران کا میرا سکسس سٹوری کی بھاری سکسس سٹوری جیشور عدل یا کوئی بھی ملیٹن گروپ اس کے کوئی بھی نومنکلیچر ہو سکتا ہے یہ تحرک ہے اسستان بلوچستان پروفنس میں پٹیکلرلی اور یہ ایران کے جو سیکیورڈی فورسز ہیں ان کی اوپر حملے اس نے بہت کی ہیں ماضی میں بھی کی ہیں اور ایران کا پاکستانی گروپ پر الزام رہا ہے کہ یہ گروپ جو ہیں یہ پاکستان کے جو بلوچستان کے بارڈ ریجنز ہیں اس میں پناہ لیتے ہیں ہم نے ایران کو سپورٹ کیا ہم نے ایران کو انٹیلیجنس تھی کہ جب ایک جہاز جو ہے وہ مشکہ وستہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا شاید وہ ایران کی اوپر سے جا رہا تھا میرا خلاج سے کوئی یہ دوزار دس گیارہ بارہ کی شاید بات ہے اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی پاکستان میں تو پرابلی انٹیلیجنس پاکستان سے آئی تھی جس کے نتیجے میں جیشی عدل کے جو سسپیکٹڈ ملیٹنٹ گروپس کے لیڈرز تھے ان کو ایران نے اپنے فائٹر جیٹس سے لینڈ کروایا اس پسنجر پلین کو اور ان کو اریسٹ کیا اور ان کو بعد میں پھانسی بھی دے دی گئی تھی تو پاکستان ہیز بین سپورٹنگ ایران پاکستان کیا ہے پاکستان ہے پاکستان نیس ٹو ٹیٹ اپ ویڈران کہ لیٹس ریزولو اٹ اون دا نگویشیٹنگ ٹیبل ہمیں ایران کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی ہمیں ایران کے ساتھ بورڈ ٹینشن کو ختم کرنے ہمیں اس چیز کو بھی نہیں بھولنا ایران کا جو دیفنس پیکٹ ہے وہ دوزار دو میں وہ ہندوستان کے ساتھ ہے اور اس لیے خدشات یہ ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان جو ہے سستان بلوچستان پروونس جو ایران کا ہے وہاں سے ملٹی بیسس پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں ایران کو پوری طرح we have to win it over اس کو نگوشیشن کے ذریعے اس معاملے کو ریزولف کرنا ہے نہ کہ ایران کے ساتھ کوئی بلٹی ایکشن میں پاکستان should not engage اصل اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے سیکٹیرین ایشوز ہیں ایران کے ساتھ جو ہمارے ان کے ساتھ بارڈر ایشوز بنتے جا رہے ہیں ہمیں ان کو ایمیکیبلی ریزولف کرنا ہے ہمیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ جو ہمارے بارڈر ایشوز ہیں ان کو پرلونگ نہیں کرنا یہ اگر ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں جو کہ سٹل ہی ہو رہے ہیں it means کہ اس پاکستان کے اندر کوئی political government نہیں ہے جو genuine mandate نہیں ہے ان کے پاس اس لیے پاکستان کو پاکستان سے باہر کوئی سجیدگی سے نہیں دیکھا جاتا جب پاکستان سے باہر لوگ آرمی چیف سے direct بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پاکستان سے باہر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیموکریسی نہیں ہے اور فوج ابھی بھی حکومت کر رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک genuine elected government آ جائے ایران کے ساتھ ان issues کو take up کیا جائے اور تاکہ اس ملک کی اندر sectarian clashes نہ ہو اور ایسی conditions create کیے جائیں جہاں ایران دوبارہ حملہ نہ کرے ایران نے جو شیعہ ملیشیہز ہیں ان کو بہت زیادہ expand کیا ہے پرموٹ کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ یمن کے اندر حکومت almost اب ہوتیز کی ہے انہوں نے اس کو situation بدل گئی ہے سعودی عرب نے بیس ہزار حملے کی ہیں گرشتہ پانچ شہ سالوں میں یمن کے اندر یمن کو تباہ کر دیا گیا ہے لیکن وہ ہوتیز کو ختم نہیں کر سکی سیریا کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ صورتحال جب ریشیا آیا ہے تو یہ اکثر change ہوگی وہاں پہ 75% جو علاقہ تھا وہ سنی جو militant group سے ان کے پاس تھا ایران نے اس کو reverse کیا ہے with the help of ریشیا اراک کے اندر جو صدام حسین تھا تو behind the scene ایران نے امریکہ کے ساتھ corporate کیا اور corporate کرنے کے بعد صدام کی حکومت کو وہاں سے remove کروایا ہے اور اب وہاں پہ by and large میں سمجھتا ہوں کہ پرو شیعہ وہاں پہ government ہے اور جو وہاں پہ political parties کا structure آ چکا ہے وہ بھی pro ایران ہے ایران نے وہی کاروائی جو ہے افغانستان کے اندر ڈالی 9-11 کے بعد طالبان کے خلاف امریکہ کو support کیا لیکن اس کے بعد صورتحال بدلی تو ایران نے طالبان کو support کرنا شروع کر دیا لیکن somehow the other ایران کی جو game plan تھا وہ افغانستان کے اندر نہیں چلا اس کے علاوہ I think by and large ایران کی ایک success story ہے اب وہ جو success story ہے اس کا جو ایک سب سے جسے کہتا ہے نا کہ height point جو ہے وہ اس وقت جو ہے حماس اور اسلامی جہاد جو فلسطینی گروپس ہیں ان کو support ہے اور اس میں جو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے وہ فلسطینی گروپ کو ملی ہے اسرائیل کے خلاف جو 7 اکتوبر کا جو attack ہوا ہے یہ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑا خوفنگ attack ہوا ہے اب ایران میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس کا بڑا رول ہے لیکن ایران نے ایک impression create کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے میرا خیار اس پورے context کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 2016 میں محمد جعفر if I could recall جو ان کا سینئر کمانڈر تھا ایرینین ریولیشنی گارڈ کا اس نے کہا کہ ہم نے خطے کے اندر دو لاکھ ملیٹنٹس تیار کیے اس میں بہت سارے دیار ملٹیپل گروپس جو ان دو لاکھ ملیٹنٹس کو جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں وہ ممالک کون سے ہیں وہ یمن ہے وہ سیریا ہے وہ عراق ہے وہ افغانستان ہے اور وہ پاکستان بھی ہے پاکستان سے جو ہے there were tens of thousands of شیعہ ملیشیہ جو انہوں نے بلوچستان کا border cross کیا یہاں سے عراق میں گئے ہیں سیریا کے اندر گئے ہیں اور وہ جو ان کے متحارب سنی گروپس ہیں ان کے خلاف وہ لڑتے رہے ہیں اور یہاں سے سنی گروپس کے لوگ بھی گئے ہیں لیکن جو شیعہ ملیشیہ سے ہیں ان کی تداز زیادہ ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے مسئلہ شیعہ سنی فسادات کا ہے یہاں پہ ہوتے رہی ہیں آج بھی ہمارے پاکستان کے جو northern western region ہے قرم جنسی ہے وہاں پہ شیعہ سنی فسادات ہو رہی ہیں اور اس کی ایک وجہ جو ہے عراق اور سیریا کے اندر جو سنی شیعہ انگل سے ایک جنگ لڑی گئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور یہ لوگ یہ جو تداد اچھی خاصی ہے اور یہ سب سے بڑا ہمارے لیے سیکیورٹی چیلنج ہے ایران کے ریولوشنی گارڈز ہیں وہ سارے کے سارے یہ انقلابی elements ہیں اور ایران میں جب سے ایک شیعہ اسلام کا انقلاب آیا ہے اس کے بعد خطے کی جو صورتحال بلکل strategically تبدیل ہو گیا ہے ایران کے اوبر الزام اکثر لگایا جاتا ہے اور عرصہ دراز سے لگایا جاتا ہے جس میں عرب مالک جو ہیں ان کی اوپر یہ الزام تراشی کرتے رہے ہیں کہ جب سے iranian government آئی ہے جب یہ انقلاب آیا اس کے بعد ایران نے پورے خطے کے اندر شیعہ اسلام کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اب پاکستان کے تناظر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سعودی عرب اور ایران کا جو ہے literature جو ہے what we call it as a hate literature وہ عرصہ دراز سے آ رہے ہیں اور دونوں ممالک جو ہیں اپنے اپنے گروپوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہاں پہ استقریرین وائلنس ہوا ہے overall پورے خطے کے اندر troubles تو آئی ہیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب عرب ممالک جن کی پلسٹینین کاؤز تھی انہوں نے اس کو abandon کر دی اب ایران نے اس پوری کاؤز کو hijack کیا اس سے ایران سے پہلے عراق نے عراق جو ہے وہ پلسٹینین کی مدد کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب نائنٹیز میں جنگ ہوئی ہے عراق کی اور کوئیت پہ جب قبضہ کر لیا عراق نے اس کے بعد امریکہ نے retaliate کیا اس وقت عراق جو ہے وہ بزلز اٹیک کر رہا تھا اسرائیل کی حقیقت عراق کو جب ختم کیا گیا تو ایران نے comprehensively عراق کا رول جو ہے اس کو replace کیا ہے replace کیا ہے in terms of supporting all these پلسٹینین مجاہدین inside پلسٹین کیونکہ پلسٹینین کاؤز جو ہے آپ دیکھیں گے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہمارے مسلمان ممالک ہیں عام لوگوں سے بات کریں تو it is very close to their heart اس میں ایران میرا خیال اللہ پورے سسٹم کو پوری اس perception کو develop کرنے میں بہت عدد کامیاب ہوا ہے کہ ایران is the only country which is a pursuing مسلم causes دیکھیں ایران نے جو بلوچستان کے کچھ علاقوں میں حملہ کیا ہے اس کی ہمیں بڑی picture میں دیکھنا پڑے گا اس وقت ایران جو ہے میڈل ایس کی اندر جو پوری کاروائی کر رہا ہے through hotis through hezbollah اور اس میں اس وقت امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی پوری کی پوری کانفلکٹ چل رہی ہے اور دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی اوپر حملے کر رہے ہیں پروکسی سٹیزری ہے اب اس کانٹیکس میں آپ کو یاد ہوگا کہ recently ایران نے عراق پہ حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مساد کا وہاں پہ ہیڈ کورٹر تھا اور اسی طرح میرا خیال سیریہ میں بھی انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مساد کا وہ جو کوئی انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا تو اب اس کانٹیکس میں کہ جب وہ اسرائیل کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے ایران ایک واحد ملک ہے جو فلسطین ان کی مدد کر رہا ہے اس کانٹیکس میں جب ایران یہ کہہ رہا کہ ہم نے مساد کا ہیڈ کورٹر جو ہے عراق کے اندر سباہ کر دیا اس کے چند دنوں بعد پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایران یہ ایمپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو سردی علاقے ہیں بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں بھی موساد کا کوئی خفیہ نیٹورک موجود تھا کوئی امریکہ کا خفیہ نیٹورک موجود تھا ایران نے یہ بات کہیں نہیں ہے کوئی سرکاری طور پر لیکن انڈرلائنگ ایمپریشن یہ جنریٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اسرائیلی ہمیتی جو ہیں وہ دیشتگرد جو تنظیمیں موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایران نے حملہ کیا ہے لیکن یہ جو بڑی پکچر ڈیویلپ ہو رہی ہے خطے کے اندر کہ اس وقت پورا مشرق وستہ جو ہے وہ جنگ کے دھانے پہ ہیں جو جنگ غزہ اور صدرن پارٹ آف اسرائیل کی اندر تک انفائن تھی وہاں اس کے بعد ہوتیز نے جوائن کر لیا ہوتیز نے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ریڈ سی کی اندر جو شپنگ لینز ہیں جو بزنس پوری کا پورا ٹویل پرسنٹ ورلڈ ٹریڈ وہاں سے جو ہے گزرتی ہے وہاں پہ حملے شروع کر دی ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ نے ہوتیز کے اٹھکانوں پہ اس وقت تین راؤنڈ کے سٹرائکس کی ہیں اس کے بعد امریکنز نے کچھ شپس پکڑی ہیں جس میں ایران کے ویپنز تھے اور ایران نے اس کے بعد ایک ریٹیالیوشن کیا ان کا ریٹیالیوشن عراق کے اندر شروع ہوا موساد کے سو کال ہیڈکوارٹر کے اوپر حملہ ہوا پھر سیریہ کے اندر حملہ ہوا اس کے علاوہ جو شیعہ ملیشیہز ہیں وہ عراق اور سیریہ کے اندر جو امریکن انسلیشنز ہیں ان کی بیسس ہیں اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں اس سارے تناظر کے اندر اچانک پاکستان کے سردی علاقوں پہ حملے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایران یہ ایمپریشن کریٹ کرنے کوشش کر رہا ہے کہ یہ اس کی لڑی ہے شکریہ